میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج کے پرائیم ٹائم میں آپ کے لئے تین خبر لے کے آیا ہوں پہلا خبر جو ہے کہ ساکشی مصرہ اور عجی تیش کمار نے جو لیو سٹوری ان کی جو چل رہی ہے اس کے بارے میں ٹپنی کروں گا اور دوسرا خبر ہے کہ بہت ساری گائے مر گئی ہیں مرجاپور میں اس کے بارے میں بات ہوگی تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے آئی ایم اے کے بارے میں تو پہلی خبر سے شروع کرتا ہوں ساکشی مصرہ اور عجی تیش کمار کے بارے میں تو ساکشی کا جو عمر ہے وہ تیس ہے اور عجی تیش کا عمر انتیس سال تو جب یہ دونوں بھاگتے ہیں اور سادی کرتے ہیں تو اس کے بعد سے جو انہوں نے پہلی انٹرویو دیا ہے ٹی وی چینل پہ ساکشی وہاں دو تین پوائنٹ بولتی ہیں پہلا یہ بولتی ہیں کہ جو کاسٹ کا پرابلم تھا اس کے ویسے میرے کو پرابلم ہے اور میرے فیملی والے کو اور دوسرا پوائنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بینہ بتائے شادی کیے اس کا بھی ٹینشن ہے میرے پریوار کو اور تیسرا بولتی ہے کہ گھر میں اتنا فریڈم نہیں تھا جس کے ویسے میں اپنی بات گھر میں رکھ سکتی عجیت نے جو کہا وہ سنیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ پریشر اور یہ چیزوں کو ڈائجسٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس کا صرف اور صرف ریزن ہے کہ میں ایک دلید پریوار سے ہوں اور عجیت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے گھر میں جو ساکچی کے گھر میں ان کا آنا جانا تھا اور ساکچی سے کہ بھائی کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی تھی اور پریوار میں کبھی بھی کوئی پرابلم آتا تھا تو اس کو یہ سول بھی کرتے تھے حریش کمار جو ہیں جو کہ جیتیش کے فادر ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی قدم بچوں نے اٹھایا ہے وہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور پریوار کا مان سمان رکھنا ہر کسی کو ضروری ہے اس کہانی کا دو تین رکھ ہے اب کچھ لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ انہیں غلطی کیا ہے کچھ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عدیتیش مصرا ہے یہ بندہ صحیح نہیں ہے تو اب پورا پولٹیکل معاملہ ہو چکا ہے سچائی کیا ہے یہ ابھی اتنا کلیر نہیں ہے اس کہانی کی دب تحقیقات ہم لوگ نے تھوڑا آگے کیا تب پتا چلا کہ ایک بندہ حیمند نام کا ہے یہ رہنے والا ہے بھوپال کا اس نے کہا کہ دس جولائی دوہزار سولہ کو اس کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ عدیتیش کمار کی انگیجمنٹ ہوئی تھی جو کی جین دس جولائی دوہزار سولہ کو ہی تھی لیکن یہ ایک کتھن ہے اس کی پوسٹی نہیں ہوئی ہے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے کیونکہ آج دیجٹل میڈیا کے ٹائم میں اگر کسی کا انگیجمنٹ دوہزار سولہ میں ہوتا تو ویڈیو ہوگا یا فوٹوگراب ایسا کچھ انہوں نے دکھایا نہیں ہے اس کا تیسرا رکھ دیکھئے جب کچھ ٹی بی والے نے لڑکے کے گھر کے پڑوسیوں کے پاس جا کر بات کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے ایک الگ ٹائپ کا پکچر لڑکے کے بارے میں بولا بولا کہ یہ ایاز تھا یہ نشا کرتا تھا اور عورت لوگوں کے ساتھ اس کے غلط سنبند تھے یہ ایک پہلی لڑکی نہیں ہے اور بھی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور یہ جو بولنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے ایک روی کھیلوانی نام کے ہیں کہ میری دوستیں ان کے ساتھ پندرہ سال سے تھی دوسرے ان کے دوستیں ان کا نام ہے نکھل پرتاب سنگھ وہ بھی بولتے ہیں میں پندرہ بیچ سال سے جانتا ہوں اس بندے کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے میں اس ٹاپک کے لاسٹ پیئر جہاں پر ساکشی نے یہ کہا کہ گھر میں اتنا فریڈم نہیں تھا کہ میں اپنے لائف پارٹنر کو چن سکوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں ہندوستان میں موصلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو اتنا فریڈم نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پیرنٹس اور بچے بیٹھ کے اپنے چیزوں کو سامنے بات کریں اور کھل کے اس پر ڈسکشن ہو تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی غلط کام بچے اٹھا رہے ہیں تو پیرنٹس کو روک سکتے ہیں اور بچوں کو بھی کھلے کھلے مائنڈ سے سننا چاہیے اپنے پیرنٹس کی بات کیونکہ ہر پیرنٹس اپنے بچے کے لیے سب سے بیسٹ چیز دینے کی کوسس کرتا ہے کبھی بھی پیرنٹس سے سچا ریلیشن کسی اور کا ہوتا نہیں ہے تو بچوں کو ہمیسا اپنے پیرنٹس کی بات سننی چاہیے اور پیرنٹس کو بھی کھلے دماغ سے اور سچے مند سے بچوں کی بات سننی چاہیے یہی ایک سلوشن ہے جس سے ہم ایسے پرابلم سے بچ سکتے ہیں دوسرا خبر جو ہے وہ ہے گائیوں کا بہت بڑا پرابلم ہے یہ نیا جو خبر آیا یہ مرجاپور سے ہیں تقریباً چالیس گائے وہاں مر چکی ہیں گو سالہ کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار کیا کر رہی ہے گوھر اکچک ٹیم کیا کر رہی ہے کیونکہ یہ بہت بہلا ظلم ہے چاہے وہ ہندو دھرم کے طرف سے آپ دیکھ لیں یا مسلم گرن سے دیکھیں کیونکہ جب کسی بھی جانور کو بے جان جو کہ آپ کو بات نہیں کر سکتی ہے اس کو جب آپ پالتے ہیں پوستے ہیں تو اس کی ریسپونسبلیڈی ہوتی ہے کہ اس کے لیے سفیشنٹ وہاں کھانا ہو سفیشنٹ پانی ہو کہ ان کو اس ٹائپ کا کوئی اس چیز کی کبھی کمی نہ ہو اس کے ویے سے جان نہ جائے کیونکہ اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ گرنٹوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان جانور کو پکڑ کے رکھتا ہے اور اس کو بھوک سے موت ہوتی ہے تو اس رکھنے والے انسان کو نرک میں جانا پڑتا ہے تو میں اپنے گوھر اکچک بھائیوں سے بولتا ہوں کہ آپ سرکار سے بات کیجے کہ ایسی گھٹنائیں نہ ہوں اور دوسری بات ایک بات دوں یہاں کہ کوئی انوراک پٹیل صاحب ہیں جو کہ جلہ ادھیکاری ہیں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ پیسہ ہے سفیشنٹ فنٹ ہے فنڈ ہے ہم کھانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو بات یہ میں بول رہا ہوں کہ دیکھئے تھوڑی سی بارش ہوئی جمین پورا گیلا ہو گیا اور جتنی بھی گائے تھی وہاں اندر دھنسنے لگی تو آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہاں کی ایریا کو سمنٹ کر دیا جائے جب بارش ہو تو گائے کو وہاں سفٹ کر دیا جائے اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو گوھر اکچک کی دعویٰ کیوں کرتے ہیں اب میں اپنے آخری پوائنٹ پہ آتا ہوں آئی ایم اے آئی اے کے بارے میں بہت سارے بھائی لوگوں نے آپ نے لکھا کہ فران بھے یہ بتائیے کہ میں نے وہاں گولڈ رکھا تھا گولڈ سے جو لون لیا تھا اس کا کیا ہوگا اس کا کس ٹیپ سے کمپلین کر سکتے ہیں کوئی یہ علیہ صاحب کا کوششن ہے خان صاحب قطر سے لکھتے ہیں کہ میرا میں لیور ہوں پان سال سے میں پیسہ جمع کر کر کے اپنی پوری کمائی ڈال دیا ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ ایسے قریب کری سو میل آئے میرے پاس اور سب کا کہنا موریلس سیم ہے اور لاسٹ میں ایک آمیر بھائی ہیں وہ بولتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں وہاں ایک دو وکیلوں کا انتظام کریں اور ہم لوگ سب مل بیٹھ کے بات کر لیں فائنلی کرنا کیا ہے دیکھئے آمیر بھائی یہ جو چیزیں آپ لوگ پوچھ رہے ہیں ہم لوئر کو بلا کے آن لائن بھی ساری چیز بتا سکتے ہیں زیادہ آسانی سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ کا سیلیشن ہم نے لیا ہے کوشش کر رہا ہوں اگر کوئی جگہ مجھے فری میں ملتی ہے تو دیفنیٹلی میں گیٹ ٹوگیدر کرنے کا ضرور سے ضرور کوشش کروں گا اب رہی بات کی کرنا کیا ہے بات یہ دیکھئے سولوشن یہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا منصور خان کا ایک ویڈیو نیا ویڈیو آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں چوبیس گھنٹے میں ہندوستان آ رہا تو اس کی ساری اس کے اوپر جو ٹپنی ہے اور کتنا فائدہ ہوگا اس کے لئے شام میں ہو سکتا ہے میں کسی ایڈوکیٹ کو بلاوں اور اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا ڈیٹیل میں ایک میسج اور آیا ہے اس میں لکھا ہویا ہے کچھ لوگ کمیٹی بنا رہے ہیں اور کمیٹی بنا کے پیسہ کلیکٹ کر رہے ہیں کہ لائر کے لیے پیسہ چاہیے اور کسی نے لکھا ہے کہ کوئی ایک سنستہ ہے وہ بول رہی ہے لائر کے کاسٹ میں قریب چالیس لاکھ روپیہ لگے گا تو اس کے لئے کلیکشن چاہیے دوسرا کوئی ایک آرگنیشن ہے وہاں پہ کلیم کیا گیا ہے کہ ایٹی فائی لاکھ روپیز کی ضرورت ہے میں بتا رہا ہوں دیکھئے کسی میڈییٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے ہم نے جو ایڈوکیٹ سے چیک کیا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سیم ہے آپ نے انویسٹ کیا ہے اور آپ کو چٹنگ کیا ہے کمپنی ہے تو آپ لوگ ایک ساتھ ملئے کسی میڈییٹر کی ضرورت نہیں ہے پچاس کا گروپ بنائے یا سو کا گروپ بنائے کسی ایک لائر کے ساتھ بیٹھئے اپنا فائل ان کو دیجئے اور وہ کروائی کریں گے دیکھئے بات اس میں یہ ہوگی کہ یہ جب کیس کھلے گا تو میکسیم ایک ہیئرنگ یا دو ہیئرنگ مہینے میں ملے گا تو اس لائر کا صرف کام اتنی ہوگا کوٹ میں ایک بار جانا ہے یا دو بار جانا ہے تو آپ لائر کے ساتھ بیعت کیجئے کہ اس کام کے لیے آپ کتنا پیسہ لیں گے اور اس کے حساب سے ڈائریکلی آپ وکیل کو دیجئے کسی ایجنسی کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بعد بھی آپ کسی ایجنسی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کا اپنا چوائس ہے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی جانکاری ہے کوئی نیوز ہے تو کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجئے ہم اس کی تحقیقات کر کے اپنے میڈیا چینل پر دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے یہ خبر دوسروں تک پہنچ سکے موسیقی